اسلامی ناظرین آپ کے پروگرام اپ ڈیٹ میں جانگر سید میں خیر مقدم ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ڈاکٹر آفتاب مستر کی غزل کا ایک شیر ہے اس میں نوحہ ہے کراچی کی بربادی کا جو ہر سال برپا ہوتا ہے اور یہاں کے تماشا یہ ساحل پہ کھڑے ہوئے مطلب دور تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے حکمران اور وہ ڈوب رہا ہوتا ہے آج ہم اس کے کہانی آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے جنگ کے ایک ریپورٹر ہے تائر عزیز بہت مسترد اور محتبر ریپورٹر ہے انہوں نے کئی پہلوں سے یہ مونسن کی بارش آ رہی ہے اس کے اندر وہ لوگ آئیں گے حکمران آئیں گے اپنے تصاویر بنائیں گے کشتیاں بھی چلیں گی بہت کچھ ہوگا لیکن ٹائن ٹائن فیش دو چار دن میں پانی نکل جائے گا لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کتنے عربوں روپے خرچ یہ جا رہے ہیں ایک ایسا گڑا ہے حکومت کے لیے حکمرانوں کے لیے جس میں جتنا آپ بھریں گے سب غائب ہو جاتا ہے کوئی حساب کتاب اس میں موجود نہیں ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے اس میں کراچے میں ہر سال بارشوں کے دوران متعدد علاقوں میں باقاعدہ نظام نہیں ہیں یہ تو آپ کا پتہ ہے تینوں سیوریچ پلانٹ بنتے وہ بند کر دی گئے ہیں اور ان کی مشینیں تک اکھار دی گئی ہیں تباہی کا یہ عالم ہے اور سیوریچ پلانٹ بن نہیں کیے گئے ہیں بلکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا گیا ہے کس نے وہ کدھر خرچ ہو گئے ہیں تباہی تباہی ہے کہا جا رہا تھا کہ سیوریچ پلانٹ بھی بنائیں گے ہمارے ایک چیف جسٹس تھے انہوں اپنے کام کے علاوہ بہت سارے کام آتے تھے کہیں جو ہے وہ اسپتالوں پہ سرکاری اداروں پہ چھاپے مارے کرتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے اقدام کے جو غیر روایتی تھے ان کے کام میں نہیں آتے تھے انہوں نے جو ہے ڈیم کے لیے ایک فنڈ بھی قائم کر دیا تھا اور فنڈ میں پیسے بھی اٹھتے اور وہ نہ فنڈ نظر آ رہا ہے نہ اس کے پرکارکرد کی نظر آئی نہ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے اس سلسلے میں یہاں بھی ایک افتتاہ انہوں نے کیا تھا بلدیا میں اور یہ پلانٹ کا وہ کہاں گیا اس کی بھی کوئی خبر نہیں یہاں تو بڑے تارگیٹڈ جو دشمنی پر ممنی ہوتے ہیں ایسے اعتصاب ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جنہیں شیلٹر حاصل ہوتا ہے ان کا کوئی اعتصاب نہیں ہوتا یہاں تین ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے لیکن وہ سارے کے سارے بند ہیں اور چند سال پہلے بھالی کے نام پر ان پر کڑوڑوں روپے لگائے گئے ماری پور کی بھی رہا ہے اس کے اندر اور اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ پیسے کہاں گئے یہ سب کچھ کیا ہوا اور اس کے کہانی یہ بھی ہے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے سے فائدہ یہ تھا کہ جو سمندر میں پانی گر رہا تھا گرتا ہے ابھی بھی ایک تو گندہ پانی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ دوسری مدوں میں استعمال بھی ہو سکتا ہے مثلا زہرات میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور دوبارہ کام آ سکتا ہے لیکن اس پر خرچ نہیں کیا گیا یہ پیپس پارٹی کی حکومت ہے یا تیس سال سے اس کی حکومت ہے لیکن تیس سال سے یہی کہانیاں ہیں تیس برس میں کیسے کیسے واقعات جب مون سے ان کے بارش میں آئے ہیں اور ٹریٹمنٹ پلانٹ ایسے سے وعدے بلکہ ایک نیا افتتاہ کر دے جاتا ہے ایک نئی امید دلائے دی جاتی ہے کہ اب دیکھیں اب دیکھیں کیسی تبدیلی آ جائے گی یہ کراچی کی شکل بدل جائے گی کچھ جلدی جو ہے لوگوں کو لگا کے صفائی کر دی جاتی ہے پانی جو ہے سکھا دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس سال کتنا بڑا کارنام آیا ہے لیکن بنیادی طور پر اب اس کو جو سسٹم ہے آپ کا جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی ایکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے بتانا چاہیے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ نے کہیں سے قرض لیا ہوگا مالیاتی اداروں سے بھی قرض لیا ہوگا اندرونی بینکوں سے بھی قرض لیا ہوگا اور یہ سارے قرض گئے کہاں کوئی کچھ نظر نہیں آرہا اس کا جواب تو کسی نے کچھ کو دینا ہوگا اور اس کا جواب لینے والے بھی ہیں لیکن لینے والے بھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ اپنے ڈیوٹی کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں سمندر میں پانی کو پھیکا جانا تا صاف کر کے لیکن وہ بھی نہیں ہوا اور حالت اب یہ ہے کہ ڈیلٹا سے پانی جو ہے وہ ریورس ہو کر ہماری جو ہے وہ ندیوں تک جا رہا ہے اس میں کوئی بورا سمندر جو ہے ہمارا مسموع ہو رہا ہے پوائزنڈ ہو رہا ہے اس میں گندگی گر رہی ہے تیزی کے ساتھ کوئی پرور نہیں ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا فائدہ یہ تھا کہ ٹریٹمنٹ ہو کے وہ زراعت کے کام آ سکتا تھا ارد گرد کے جو ہے وہ گندہ پانی ہے زائع ہو رہا تھا لیکن اس کا دنیا بھر میں انتظام ہے ہمارے ہمارے لگے لگائے پلانٹ میں برباد کیے گئے ان کی مشین بھی غائب ہو گئی زنگ آلود ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے پلوٹ اس کے لیے لوٹ کی گئے اس کا کوئی استعمال نہیں کیا گیا محمود آباد کو لیجئے محمود آباد میں بھی ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا تھا لیکن وہاں ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جگہ جو ہے وہ قبضہ مافیا کے طرح جل کے ایک آبادی بچا دی گئی ہے اور وہ بھی رہ گیا اور اس کو بھی جو ہے وہ لیگلائز کر کے کچھ ایک تنازہ کھڑا کر کے انسان کی یہاں کے کراچی کی بنیادی سہولیات کا کسی کو خیال نہیں ہے مفاد ہے تو اپنی سیاسی شرگرمیوں کا مفاد ہے کہ وہ کہاں کئی چمک جائے اور کہیں ووٹ مل جائے لیکن جو بہت اہم کام ہے وہ نہیں کیا جا رہے کراچی میں اکتالیس بڑے اور پانچ سو چھوٹے نالے ہیں پانچ سو چھوٹے نالے ہیں اور آپ ان کے بات دیکھیں گجر نالہ ہے صفائیہ ہو رہی ہیں تین دن جسے کوئی شب برات آتی ہے تو قبرستان صاف کی جاتے ہیں ایسے ہمارے شہر کو اس وقت صاف کیا جاتا ہے جب جو ہے وہ بالکل تباہی کے دانے پہ ہیں اس کو چمکا کے اور مشین آگئی اور گجر نالہ صاف ہو رہا ہے دوسری ہو رہی ہیں کیم سے لگ گئی ہے ڈی ایم سے لگ گئی ہے حرکت میں آگئے ہیں وزیر اللہ صاحب جو ہے بالکل ہر وقت جو ہے اپنی پرادوں میں لے کے گھوم رہے ہیں معاینہ کر رہے ہیں اور صرف یہ ہے کہ یہ تباہی تھوڑی سی بارش رک جائے تباہی رک جائے اور تھوڑی سی سڑکیں صاف ہو جائیں اور وہ نارہ لگائیں دیکھا ہماری کار کردگی کار کردگی یہ ہے کہ آپ مستقل اس کا بندوبست کرتے یہ سیوری جو یہ جو سسٹم ہے اس کو نکالنے کے لیے نکاسی ہے آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ ارو روپے خرچ نہیں ہوں گے لیکن ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے یہ میگا سٹی ہے انٹرنیشنل پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور ریونیو ہب پورا ملک چل رہا ہے سن چل رہا ہے لیکن اس کی حالت کیا یہاں کسی کی اونرشپ کیوں نظر نہیں آتی ہے اور جب الیکشن آتی تو سب اونرشپ کا دعوال یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے زب سے زیادہ خدمت کی اور ووٹ ہمیں ملنا چاہیے لیکن آپ یہ یہ زمینی حقیقت کے طور پر دیکھیں کہ کیا موجود ہے کیا آپ نے کیا ہے ابھی چندی دن کی بات ہے وہ منسون کی بارش ہونے والی ہے اس کے ابتداء تو ہو چکی ہے اور جب وہ آئے گی تباہی آئے گی تو کتنی لیکن کوئی پیچھے کوئی کام نہیں ہے ہمارے پیسے ضائع جا رہے ہیں ہمارے جو ہے ادارے تباہ ہو چکے ہیں انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے اور یہ ساری تباہی کا کوئی نہ کوئی ایکاونٹیبلیٹی سسٹم ضروری ہے یا نہیں ہے غریب سے اگر کوئی ہو جاتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے کہ نہیں اس نے قرائم کیا ہے اور قانون ہے تو پہ ایک سزا بھی ہے اور سزا کے بغیر تو کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا اتنے بڑے بڑے ہینیس قرائم ہیں کہ یہ مشینے غائب فنڈ غائب اور کوئی جواب دے نہیں ہے ہمارے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان تھا کوئی پوچھے تو یہ آپ نے جو افتتہ کیا تھا اس کے کوئی آپ نے کوئی بلایا بھی اور آنے والے عدالتی نظام میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے کہ پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیوں پوچھے نیپ تو نمٹ گئی ویسی نیپ جو ہے غیر نسابی سرگرمیوں میں لگ گئی تھی اب اگر بڑے بڑے مسائل تھے تو اس کو تو فیس کرنا چاہیئے تھا اس کو وہ بھی نمٹ گئی ہے اب تو کسی اس کے جو ٹوٹھ لیس ہو گئی ہیں اب تو اس کے دات رہ نہیں ہیں کسی سے اس کو ڈرنا بھی نہیں ہے کہیں اب تو سب چین کے بنسی بجانے کے لیے ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اگر وہ سیاسی سرگرمیوں پر انجام دیتے ہیں تو وہ بدنام ہو جاتے ہیں پھر ان کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے کون سوچتا ہے کون درد مند ہے یہ اخلاص کہاں چلا گیا یہ کراچی کا لمیہ ہے یہ اس کا نوہا ہے اور ہم یہ ہر سال یہ برپا کرنے پڑتی ہے اور یہی صورتحال رہتی ہے اس دفعہ بھی دیکھئے گا کیا تماشید ہوں گے بارش بھی ہوگی یہ لیڈر بھی آئیں گے اور جو ہے وہ اپنے تصاویر بھی کچھ پا رہے ہوں گے اور گاڑی سے اترتے ہوئے بھی وہ جو ہے قابل فقر انداز میں دیکھ رہے ہوں گے اپنے کارکردگی کو کہ کتنے جو ہے وہ مستعد ہیں فعال ہیں اور کردار ادا کر رہے ہیں یہ اب آپ پھر دوبارہ دیکھئے گا اس علمیے کو ہوتا ہوا اس سال بھی دیکھئے گا اور پھر صبر کر لیجئے گا یہی ہماری قسمت میں صبر ہماری قسمت میں کاش کے شکر بھی ہماری قسمت میں آتا کہ ہم کراچی میں اتنی ترقی کرتے ہیں کہ ہر آدمی یہاں کا شکر بجا لاتا اللہ کا اور کرنے والوں کا شکریہ بھی محسوس کرتا اور اسے اپنے لیڈر سمجھ کے اون کر رہا ہوتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ